موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اتھر سے خبریں سنیے موسیقی اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزرعظم نے عوام کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے وسیق قدرتی وسائل کے مکمل استعداد بروے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے موسیقی اطلاعات کے وزر مملکت نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی استعمال کا مقصد انتخابات کو شفاف بنانا ہے موسیقی پنجاب کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ساڑھے پانچ ارب روپے کا تاریخی جیل پیکج پرانے جیل نظام میں انقلابی صلاحات لائے گا موسیقی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی نفرت بڑھتی رہی تو بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے نہیں روکا جا سکتا موسیقی خبروں کی تفصیل موسیقی وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو کارپریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کیلئے موسیر اقدامات کی ہدایت کی ہے وہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا خصوصا چشمہ رائٹ بینک کے نال کے لئے مربوط ذرات اور ترقاتی منصوبوں کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ چشمہ رائٹ بینک کے نال کا لفٹ کم گریوٹی منصوبہ جنوبی خیبر پختونخوا کے وسیع علاقے کی سماج اور معاشی ترقی کے لئے قسمت بدلنے کا ایک حقیقی منصوبہ ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے خیبر پختونخوا کی تین لاکھ اکڑ بنجر زمین سہراب ہو سکے گی وزیراعظم نے کہا کہ عوام کی سماج اور معاشی ترقی کے لئے علاقے کے وسیع قدرتی وسائل کی پوری استعداد کو بروے کار لانے کی ضرورت ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا ہے کہ جدی ٹیکنالوجی کے استعمال کا مقصد انتخابات کو شفاف بنانا اور انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد بڑھانا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال سے متعلق عملی جائزہ لیتے ہوئے کیا مختلف شعبوں کے اللہ حکام نے بھی عملی استعمال کا مظاہرہ دیکھا اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا کہ رائے شماری کے لئے دنیا بھر میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اور ہم بھی پاکستان میں انتخابی عمل کی ساکھ یقینی بنانے کے لئے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید سولہ افراد جانبہاک اور پانسو سرسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز انتالیس ہزار دو سو افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریا چار چار فیصد رہی ایک ہزار ساسو چار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزرعالہ پنجاب اسمان بزدار نے کہا ہے کہ ساڑھے پانچ ارب روپے کے تاریخی جیل پیکٹ سے پرانے جیل نظام میں انقلابی صلاحات متعارف کرائی جائیں گی ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت ایک سو ستائیس سال پرانے جیل نظام کے قوانین اور قواعد و زوابی تبدیل کرنے جا رہی ہے وزرعالہ پنجاب نے کہا کہ قیدیوں کو سخت موسمی حالات سے بچانے کے لیے جیلوں میں ائر کولر، ایکزاؤس پنکھے ایل ایڈی لائٹس اور اضافی پنکھے لگائے جائیں گے اسمان بزدار نے کہا کہ محکمہ صحت پنجاب کی تمام جیلوں میں حرماتی بھی کیمپ قائم کرے گا اور جیلوں کے ہسپتالوں میں علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے سیکرٹری عمران سکندر بلوچ کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر میں ڈینگی سے بچاؤ کی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈینگی لاروہ اور اس کی افضائش کے خاتمیں کے لیے محکمہ صحت کی کارروائیاں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صبح بھر سے 477 جبکہ صرف لاہور سے 354 ڈینگی کے مریض سامنے آئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اب تک ڈینگی کے 8802 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے عمران سکندر بلوچ نے عوام پر زور دیا کہ وہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں فانینشل ایکشن ٹاس فورس نے پاکستان کی جانب سے دونوں ایکشن پلان پر نمائی پیش رفت کا اعتراف کرتے ہوئے فیل وقت فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے صورتحال کو برقرار رکھا جائے یہ فیصلہ فانینشل ایکشن ٹاس فورس کے 19 سے 21 اکتوبر 2021 تک ہونے والے آن لائن اجلاسوں میں کیا گیا جس میں ٹاس فورس کے ارکان نے پاکستان کی طرف سے کی گئی پیش رفت سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا وزارت خزانہ کے مطابق دو ہزار اکیس کے ایکشن پلان سے مطالق پاکستان نے فانینشل ایکشن ٹاس فورس کی جانب سے مقررہ نظام اللوقات سے پہلے ایکشن پلان کے سات میں سے چار نکات پر عمل درامت مکمل کیا جبکہ تین نکات پر عمل درامت جاری ہے جو مقررہ مدت سے پہلے ہی مکمل کر لیا جائے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کی نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارت میں انتخابات میں کامیابی کے لیے نفرت کو بطور حتیار استعمال کرنے پر بھارتیہ جنتہ پارٹی پر کڑی تنقید کی ہے جمہو میں پارٹی کارکنوں سے باتیں کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کشمیر عوام پر زور دیا کہ وہ جمہو کشمیر کو بھارتیہ جنتہ پارٹی سے محفوظ رکھنے کے لیے نفرت کے خلاف لڑے اور خبردار کیا کہ اگر نفرت بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا تو بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یمن کے صوبے معارب میں نیشنل آرمی کے ساتھ لڑائی میں اٹھالیس ہوسی باغی ہلاک ہو گئی ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے کوالیفائنگ مرحلے میں آٹھ دو میچ کھیلے جائیں گے شارجہ میں پہلے میچ میں آرلینڈ کا مقابلہ نمی بیا سے ہوگا جبکہ دوسرا میچ سری لنکا اور نیدرلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے